دعا کے ساتھ حسن عبادت کا شکر کی توفیق عطا فرما اور اچھی طرح سے عباد کرنے کی توفیق عطا فرما آپ دونوں کو مل گئے ہیں شکلٹ اچھا اچھا اب سن آدھو کرو جان قربان راہ خدا میں بڑھاؤ قدم تم طریقے وفا میں فرشتوں سے مل کر اوہ تم ہوا میں مہک جائے خوشبو ایمان فضام ہوا کیا کی دشمن ہے بلیس پیارو خدا نے نوازا ہے ہر دوسرا میں ہے قرآن میں جو سرور اور لذت نہ ہے ماس نبی میں نہ بانگ درام نہیں کس کی نظر ہے پتہ نہیں ہوا میں آپ اٹھ سکتی ہیں اس میں لکھا ہوا میں اٹھو ہوا میں اٹھ سکتی ہیں آپ پھر اس کے نظر کا کیا فائدہ پھر جس میں ایسی نصیت ہے اسے پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا ایک ہمارے وہاں سن میں ہوا کہتے تھے بہت سادہ آدمی وہ احمدی ہو گئے تو بہت تبلیغ کا ان کو شوق تھا تو ایک دفعہ ان سے سادہ بحث شروع ہو گئی کسی مجلس میں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے انہوں نے کہا دیکھو ہم غریب آدمی ہیں ہم آسمان پہ تو نہیں جا سکتے مگر ہم رسول اللہ سلام یہ پیاروی کرتے ہیں تھوڑی بہت پیاروی کر لیتے ہیں تو اگر تم یقین رکھتے ہو کہ وہ آسمان پہ چڑھ گئے تھے تو تم چھت تک سکنا لگا دکھا دو اچھا ایک اور سننے بات قادیان میں حضی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوست ہوتے تھے میاں بگا بہت ہی انپرد اور سادہ آدمی حضرت میاں بشیر ساد میں سنایا کہ انہوں نے اس سے ایک در پوچھا کہ میاں بگے کبھی تم نے بھی تبلیغ کی انہیں کہ ہاں تو کامیاب ہوئے کہ ہاں بہت کامیاب ہوا سناو واقعہ کہ ایک در ہم گاؤں گیا لکڑیاں لینے کے لیے وہاں لوگوں نے مجھے پکڑ کے مولوی کے سامنے کر دیا اور مولوی نے کہ مجھ سے وفات مسیح حیات مسیح پھر بحث کر لو مولوی صاحب مجھے تو زیادہ پتہ نہیں آپ بھرتوگو کریں میں جواب میں کہوں ہاں یا نہ تو نے کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی کہ حضرت اس سلام اس طرح اسمان پہ چڑھ گئے اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کی بات کی مجھے نہیں آئی اس لئے میں انکار کرتا ہوں اس نے پھر دو بات تقریر کی پھر میاں بغی نے کہ بس میں تو آپ کا انکار کر رہا ہوں غلط تھا یہ بات اتا میں آکھر میاں بغی نے پوچھا کہ مولی صاحب یہ بتائیں چڑھے کس طرح انہوں نے روڑا اٹھایا اور اسمان کی طرح پھینک دیا جس طرح روڑا اوپر چڑھا ہے اس طرح چڑھ گیا جب روڑا زمین کی اہمیوں کا یہ انپڑ بھی مہار مولو سے جیت گیا اچھا بیر ہوگئی ہے میری آزت ہے موسیقی